تیسری چیز بچے اگر صحیح ہوں اگر صحیح تربیت ماباب کریں تو بڑھاپے کا سہارا بچے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولاد کو نصیت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماباب کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر تیری زندگی میں تیرے ماباب بڑھاپے کو پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں کے دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْقٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو اپنے ماباب سے افتک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ ان کے ساتھ شرافت سے اکرام کی بات کرنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے توازوں کے بازووں کو اپنے بازو ان کے لئے جھکائے رکنا رحمت کے ساتھ یعنی گھمن نہیں کرنا ان کے مقابلے میں اکڑ سے ان کے ساتھ اپنی باڈی بیلڈنگ بتانا نہیں ان کو ان کے ساتھ مطلب اکڑ کے گھمن سے پیش نہیں آنا بلکہ ان کے سامنے آجزی سے اپنے بازووں کو جھکا کے رکھنا توازوں سے پیش آنا یا بعض علماء نے کہا جیسے پرندہ اپنے پروں کو جھکا کے اپنے چوزے کی حفاظت کرتا ہے مہباب کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ان کا پروٹیکٹر بننا تو ان کا محافظ بننا شفقت اور حفاظت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِيرًا اور اللہ تعالیٰ سے بدعا کر اس طرح کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی انہوں نے مجھ کو پال پوسکے بڑھا کیا اے اللہ ان پہ رحم کر یہ کونسی سکول میں سکھاتے ہیں سوال یہ ہے یہ جو آیت میں پڑھا ہوں اس ورے بنی اسرائیل کے آیت نمبر تیس چوبیس ہے کونسی ٹوشنز میں سکھاتے ہیں کونسی کتاب میں یہ ہے یہ دینی کتاب میں ہے بچے دنیا کا علم حاصل کر کے کیلکولیشن سکھ جاتے ہیں ماتس میں ایکسپٹ ہے وہ انگلیش میں بہت اچھا ہے وہ تو وہ ماں باپ کے بارے میں جب بات کرے گا بتمیزی کرے گا تو انگلیش میں کرے گا پھر وہ باپ کا اگر کچھ بولے گا شٹ اپ شٹ یا ماؤٹ انگلیش میں بولتا ہو ہاں انگلیش میں بولتا ہو اچھا سے بولتا ہو وہ بھی امریکن ایکسنٹ ہے اس کا ایک دم تو ماں باپ سے بتتمیزی انگلیش میں کرے not nonsense بولے گا ماں باپ کو تو آپ نے انگلیش تاچھی بنا دی اس کو اس کا ماتس آپ میں اچھا کر دیا ایک دم وہ زبانی ہی سب کرتا ہے جب آپ اس کو بولتے ہو میں نے زندگی بھر اتنا خرچ کیا اور آج تمہیں رہے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تمیزی کرتا شٹاپ بولتا مجھ کو بتاؤ تمہارا کیلگریشن کتنا ہوا خرچہ میں بتاتا ہوں تم کو سب دے دیتا ہوں تم کو مجھ پہ جتنا خرچ کیا ہے کتنا ہوا ہوگا اتنا پورا حساب لگتا بچپنی میں اتنا ڈیلی کھانے کا اتنا صبح ناشتہ دوپہر دوائوں کا اتنا ایڈوکیشن کا اتنا یہ لو اتنا میری ایک پیمنٹ بھی نہیں ہوتی اتنی ہے میں گوگل میں جاب پہ ہو مہینے میں میرا اتنا پیکیج ہے واپس دے دیتا ہوں وہ حساب کرتا ہوا آپ سے آپ نے میٹس میں اچھا بنایا اس کو انگلیش میں اچھا بنایا اس کو آپ نے لیکن آپ نے اس کو دین میں اچھا نہیں بنایا وہ دین کا ایڈوکیشن کہاں ہے سکول میں تو نہیں پڑھا گیا ہو کالیج میں نہیں پڑھا گیا ہو کالیج میں سکول میں کیا پڑھا گیا it's my life وہاں وہ پڑھا گیا ہے کہ آزاد ہوں میں جو چاہوں میں کروں freedom دل کے حساب سے چلنے کا اس کو اس کو نہیں دیکھنے کا پرمپرہ کو توڑو زنجیروں کو توڑو پردہ چھوڑو بیٹی پردہ چھوڑو آزاد ہو جاؤ عورت آج کی ناری ہاں تو آج ہی ایڈوکیشن ہی سکھا رہا ہے پھر ماں بیچاری صبح اٹھ کے ٹیفن بنا رہی آٹھا گوندری کپڑے دھو رہی ہاتھ اس کے کیا ہو گئے پاں اس کے کیا ہو گئے سر اس کا کیا ہو گئے کنگی چوٹی کوئی ٹائم نہیں اس کے بیٹی آرام کر رہی ہے کیوں بہت پڑھائی کرتی ہوا صبح سے شام تک پڑھتی پڑھتی ہے پڑھتی ہے اور پڑھی رہتی ہے دو ہی کام کرتی ہو پڑھتی 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 پڑھی ہی رہتی ہو اس کے بعد میں کوئی کام میں ہاتھ نہیں بٹھاتی ماں باب کی گھر کی صفائی سے لے کوئی کام نہیں میرے ذمہ داری نہیں پھر وہی کسی گھر میں بہو بن کے جاتی وہاں بھی یہی بولتی ہے میرے ذمہ داری نہیں بڑھے ہیں ہاں گھر کے اندر بڑھے ہیں شوہر کی خدمت ہیں نہیں تربیت آپ نے نہیں کی اس کی آپ نے دنیوے ایڈوکیشن اس کو دیا ویمنز رائٹس اس کو آپ نے مغرب کی تہذیب کے حساب سے سکھائے عورت کی آزادی آپ نے سکھایا اس کو بچوں کو آپ نے دنیوی اعتبار سے سکھایا سب کچھ سب کچھ پروائیڈ کیا آپ نے دین نہیں سکھایا اس کو تو وہ آپ سے سب سے پہلے بدلہ لیں گے آپ کی غلط تربیت کا اس کی سزا سب سے پہلے اللہ آپ کو دے گا کیونکہ دنیوی تربیت میں دنیوی تعلیم میں یہ ہے ہی نہیں کانسپٹ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی مرنے والوں کی فکر مت کرو اپنی زندگی کی فکر کرو یہ تو ویسی بھی جانے والے ہیں یہ تم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے ان کے اوپر خرص کرتے رہو گے دواخنوں کے اپنی زندگی کماؤ ان کو دو اپنی لائف دیکھو اپنا کریئر دیکھو اپنے کریئر کے لئے ماں باپ کو دفن کر دے گا ماں باپ اس کے لئے غلام کے حیثت ہو جائیں گے ماں باپ کا اکرام وہ نہیں کرے گا ماں باپ اس کے لئے پیوند ہو جائیں گے اس کے مخمل میں اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی بچے کو انام مل رہا بچہ آپ کو ساتھ میں بھی نہیں لے جائے گا ایسا باپ دیکھ کے بھاسیں گے میرے دوست پجامہ کہاں جا رہا ہے اس کا کرتا کہاں جا رہا ہے اس کا ہاں یوں ہی کپڑا لپیٹ لیتا سر پہ ہمالی کرتا اس کو لیے جاؤں گا بات بھی کرنے نہیں آتی انگلیش میں پوچھیں گے what's your name تو کچھ بھی نہیں بل پائے گا ہاں کیا بول رہے بولے گا تو باپ میرا میری انسلٹ کا ذریعہ ہے تو جب اس پوری تعلیم پر انام ملنے کا وقت آئے گا تو بولے گا آپ بولنا نہیں ہاں کچھ یا آنا نہیں یا پیچھے بیٹھنا تاروب بھی نہیں کرائے گا تاروب بھی نہیں کرائے گا لوگوں کو کیوں اس لئے کہ اس کے لئے وہ پرابلم ہے لوگ ہسیں گے کہی سب آپ تیرا آئے اس کو بات بھی کرنے نہیں آتا ڈھنگ سے ڈھنگ سے بات بھی کرنے نہیں آتا اس کو لیکن یہی باپ ہے جس نے حمالی کر کے تجھ کو انجینئر بنایا تجھ کو ڈاکٹر بنایا تجھ کو جو بھی بنانا اسی نے بنایا بھوکا رہ کے بنایا وہ لوگوں کے بوجھ اٹھا کے پلاتفارم پہ اس نے تجھ کو یہ بنایا آج جب تو بڑا بنا ہے سب سے پہلے اس کو بھولے گا کیوں اس لئے کہ تو دین نہیں جانتا اس کی جوٹی اٹھانے میں میرا شرف ہے اگر یہ ہوتا دین اس میں ہوتا تو میرا باپ ہے یہ اس کا نام مجھ سے جڑا ہوا ہے یہ میرے لئے زیادہ عزت والا ہے دوسروں سے جنہوں نے کچھ نہیں کیا میرے لئے اس نے سب کچھ کیا میرے لئے تو باپ کی عزت رکھے گا ماں کی عزت رکھے گا ماں کو نوکرانی نہیں بنائے گا گھر کے اندر قیامت کی علامات میں سے کہ جب آپ نے کیا فرمائے قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ عورت اپنی مالکین کو جنم دے گی باندی اپنی مالکین کو جنم دے گی اور ایک روایت میں باندی اپنے مالک کو اپنی مالکین کو جنم دے گی جسے ماں باب غلام ہو جائیں گے ابن حجر کہتے ہیں ماں باب غلام جیسے ہو جائیں گے ماں غلام ہو جائیں گے باندی ہو جائیں گے اولاد اس کے مالک بن جائیں گے باسنگ کریں گے اس کے اوپر یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ غلام کی طرح گھر کی نوکرانی بن کے کام کرے گی اولاد یہ ایسا دھوتے ہیں اگر دیندار نہیں ہوگا تو ماں بیچاری بیمار ہیں ایک آر دین اس کا جو ہے آفیس جانے کا کالے جانے کا کمی جو ہے وائٹ تھا ٹھیک سے دھویا نہیں گیا کہیں رہ گیا دھبا لگا ہوا ہے کہیں تو اب وہ دیکھے ایسی طریقہ ہے دھونے کا آج میٹنگ ہے میری ایسا دھوتے اس کو ماں کو بولے گا یہ حال اس کا ہوگا اتنا بدبخت ہوگا وہ کیوں اس کو آپ نے دنیا سکھائی دین نہیں دین اگر آپ نے سکھایا اس کو دیندار بنایا وہ لگا ماں بیٹھو آج میں بنا کے کھانا تم کو کھلاتا ہوں ٹیڑا میڑا بنے گا الٹا بلٹا بنے گا لیکن ٹھیک ہے میں آج کام نہیں یا میں باہر سے لاکہ کھلاتا ہوں یہ انسان ہوگا باپ باپ کو بوجھ اٹھانے نہیں دے گا بیٹھو گھر میں میں جاتا کیوں بھاگ دور کرتے آپ میں جاتا ہوں بازار سے جولانا میں لے کے آتا ہوں اس کو حمال نہیں بنائے گا دین دین خالی نالج بھی نہیں اور خالی دنیاوی تعلیم نہیں دین اگر ہوگا اولاد ایسی بنے گی بڑھاپے کا سہارہ بنے گی اولاد اگر اولاد دیندار ہو دنیاوی ایڈوکیشن دیجئے اصل دین دیجئے ان کو موسیقی موسیقی